علی کو چھونا بھی بادت نہیں قرآن بھی رتبے میں بلند علی بھی رتبے میں بلند قرآن بھی نبی کے ساتھ ٹچ ہے علی بھی نبی کے ساتھ ٹچ ہے قرآن کی بھی نشبت رسول اللہ سے علی کی نشبت بھی رسول اللہ سے لیکن جتنا مقام قرآن کا اتنا مقام علی کا لیکن پیر صاحب دونوں میں ایک فرق ہے حضرت دونوں میں ایک فرق ہے اب فرق کیا ہے جتنا بلند قرآن اتنا بلند علی جتنی سانوالا قرآن اتنی سانوالا علی نہ رتبے میں قرآن نیچے ہے نہ رتبے میں علی نیچے ہے لیکن قرآن اور علی میں ایک فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ قرآن کو دھونے کے لیے قرآن کو دھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری قرآن کو دھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری اور علی کی محبت کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری جس کا خون پاک ہوگا وہی علی سے محبت کر سکے گا یہ پورے ایمان کا نچوڑ ہے اب سمجھ جائیے کہ جو علی سے محبت کرتا ہے اس کا خون پاک ہے جو علی اور ان کی اولاد سے بغج رکھتا ہے ان کا خون ناپاک ہے اسی لیے تو ایک سائر نے کہا ہے کہ خوشیوں سے برا میرے مرشید کا دربار تھیک ہے خوشیوں سے برا میرے مرشید کا دربار ٹھیک ہے ہر سچے پکے سننی کا میار ٹھیک ہے خوشیوں سے برا میرے مرشید کا دربار ٹھیک ہے ہر سچے پکے سننی کا میار ٹھیک ہے اور جو بھی لگاتے ہیں نعرہ حیدر جور سے سمجھ لو اس کی ماں کا کردہ ٹھیک ہے جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ کچھ کی سرجمین پر پہلی بار ہمارے بیچ میں عالم انسانیت کی بہت عجیم سکشیت ہمارے بیچ آجر ہیں اور جن کا نام نام نامی اسم گرامی ایک ایسا نام ہے اور آپ میں ایک ایسی ولایت ہے کہ پوری دنیا آپ کے نام سے آپ کو جانتی ہے خواجہ خواجگا خواجہ مریون الدین چشتی خواجہ گریب نواز عطا رسول کے دادا پیر ان کی اولاد میں سے آپ ہیں خواجہ جریف چشتی صاحب آپ کا کچھ کی سرجمین پر خسامدید کرتا ہوں اور آپ کا سکریادہ کرتا ہوں اتنے لوگوں کے جہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی علی علی کرے یا بار بار پنجتن پاک کا نام لے لوگ اور کچھ ایسے لوگ ہیں کچھ ایسے خطاب کرنے والے لوگ ہیں جو ان کو لقب دے دیتے ہیں شیعہ کا علی علی کرنا یہ کوئی شیعہ کا لقب نہیں ہے علی علی کرنا یہ کوئی شیعہ نہیں ہے ہاں مولا اے کائنات علی شیعہ خدا کو ماننے والا اگر ابو بکر صدیق عمر فاروق آجم عثمان گنی ان کو نہ مانے یا ان کی شان کہیں گٹاتا ہو تو وہ شیعہ ہو سکتا ہے لیکن وہ کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے سینے کے اندر پنجتن پاک بسے ہو جن کے سینے کے اندر سیدہ اے کائنات اور ایک بات اور کہ سیدہ اے کائنات کا جکر کرنا پنجتن پاک کا جکر کرنا یہ کوئی اپنے موں سے نہیں کرتا بلکہ یہ جکر کائنات کا ایسا جکر ہے جو رب خود کرواتا ہے پنجتن کا جکر ایسا جکر ہے جو مولا خود کرواتا ہے اب سیدہ اے کائنات کا مقامہ پنجتن پاک ہیں اور پنجتن پاک میں سے پانچ ہیں پانچ میں سے سیدہ کائنات کے مقام کو دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ کائنات یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ سیدہ کائنات دروازے کے اوپر آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے کھڑے ہو جاتے تھے ممبر سے ان کے عدب کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اب سیدہ کائنات کے لیے ایک بات یہاں گوھر سے سنیے گا جو لوگ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسے کپڑے پہنتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیٹھتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں میں ان لوگوں کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ ان کے گرے بان پر جاکنے سے پہلے اپنے گرے بان پر جاکو آپ کے والد اور آپ کا جو خاندان ہے اس کے گرے بان کے اوپر جاکو کیونکہ ان کا خاندان ہے وہ کائنات کا بیسٹ خاندان ہے کائنات کا ایمپورٹیٹ خاندان ہے کائنات میں کوئی ایسا خاندان نہیں جو نبی کا خاندان ہے کائنات میں کوئی ایسا خاندان نہیں جو سیدہ کائنات کا خاندان ہے آپ دیکھئے سیدہ کائنات کا مقام جب دروازے کے اوپر سیدہ کائنات آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں حجور کھڑے ہو جاتے اور خالی اب یہاں پہ کھڑے ہو جانے کا مطلب سمجھ لیجئے کھڑا ہونا کیا ہے کھڑا ہونا اب رسول اللہ کھڑے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کی وہ سان ہے کہ جب میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے یعنی ہمارے پیر و مرشد ہیں یہ کھڑے ہوں گے میں کھڑا ہوں گا آپ ہم آلے رسول ہیں اب ہم کھڑے ہوں گے تو آپ بھی عدب کے لیے کھڑے ہو جائیں گے آپ بیٹھیں گے نہیں آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے تو اب رسول اللہ جب کھڑے ہوتے ہوں گے تو ابو بکر صدیق کھڑے ہو جاتے ہوں گے عمر فاروق آدم کھڑے ہو جاتے ہوں گے سب عدب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہوں گے لیکن رسول اللہ جب کھڑے ہوتے کھالی دنیا کھڑی نہ ہوتی عدب کے لیے جانور کھڑے نہ ہوتے درخت اور پیڑ اور یہ پرندے ہی اور کھالی یہ پتھر کھڑے نہ ہوتے حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ جب عدب کے لیے کھڑے ہو جاتے یعنی حضور جب کھڑے ہوتے تو حضور کے عدب کے لیے جبریل امین بھی کھڑے ہو جاتے مکائل علیہ السلام بھی کھڑے ہو جاتے اسرافیل علیہ السلام بھی کھڑے ہو جاتے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جس نبی کے لیے پوری کائنات جس کے عدب کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے وہ میرا نبی سیدہ کائنات کے لیے کھڑا ہو رہا ہے سیدہ کائنات کے لیے میرے آقا کھڑے ہو رہے اور کھڑے ہو کر سیدہ کائنات کا ہاتھ چمہ میں بڑی تفسیر کی بات نہیں کرنا چاہوں گا المقتصر برطانہ ہے کہ رسول اللہ نے جہاں بیٹھے تھے جس ممبر کے اوپر وہاں سیدہ کائنات کو بٹھایا اپنی جگہ اپنی جگہ پر بٹھایا خود کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر عدب کے لیے گئے اور سیدہ کائنات کو جس جگہ رسول اللہ بیٹھے تھے اس جگہ بٹھایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ میں نہیں آئی آقا آپ نے اپنی جگہ اپنی بیٹھے کو بٹھایا میرے نبی نے اسی وقت ہمیں عقیدہ دے دیا اہلِ سنت والجماعت کو یہ عقیدہ دیا کہ جس جگہ رسول اللہ بیٹھے ہیں اس جگہ اگر بیٹھنے کا کسی کو حق ہے تو وہ سیدہ کائنات کو ہے اس ممبر کے اوپر اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے اور میرے بعد میری جگہ کا اور میرے ممبر کا کوئی وارث ہے تو اہلِ بیٹھے پاک رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سیدہ کائنات ہے یہ ہے سیدہ کائنات کا مقام یہ ہے پنجتن پاک کا مقام اب وہ کتنے لوگ بیچ میں اور ایک بات بتا دوں دیکھئے اہلِ بیٹھے کسی چیز ہے کہ جسے آپ مانو یا نہ مانو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں فرق نہیں پڑتا اس کی وجہ بھی میں بتا دوں بیدم سا وارثی نے ایک شیر لکھا تھا بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی یہ پانچ ہے بیدم وارثی نے کہا اس پانچ کو جو پہچان گیا اس نے کائنات کو پہچان لیا اس نے جندگی کو پہچان لیا اس نے قبر کو پہچان لیا اس نے آخرت کو پہچان لیا اور یہ پانچ کو نہ پہچان سکا وہ ناکام رہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری پنجتن ہے اپنی چادر پاک چادر تطہیر کے اندر سیدہ کائنات حسن و حسین مولا علی اور خود کو رکھ کے کہا تھا مولا یہ پنجتن پاک ہے اس سے جو پیار کرے اس سے تم پیار کر اس سے جو بگج رکھے اس سے تم بگج رکھ اب پتا چلا کہ اہل بیت سے بگج رکھنا آپ کی حد کہاں سے تک ہو سکتی ہے آپ کس کس سے جنگ کرو گے اہل بیت سے بگج رکھنے کے بعد آدمی سب سے پہلے تو رسول اللہ سے جنگ چھیڑا ہے اس کے بعد اللہ سے جنگ چھیڑا ہے اس کے بعد سیدہ کائنات سے جنگ چھیڑا ہے مولا علی سے جنگ چھیڑا ہے تو یہ کوئی عام چیز نہیں ہے پنجتن پاک ایسی چیزیں دیکھئے مانے یا نہ مانے لیکن پوری کائنات پنجتن پاک کا رج کھاتی ہے مولا کائنات علی شیر خدا نکلے اپنے گھر سے باہر تو ایک منافق تھا گھر کے باہر آپ مولا کائنات کو دیکھا تو آتھ میں دانے تھے دانے ڈال رہے تھے اسے پوچھا اس نے کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہو آپ نے کہاں میں کائنات کو رج کھلا رہا ہوں رج کھلا رہا ہوں کہاں راجک تو اللہ ہے کہاں میں نے کہاں کہاں کہ راجک اللہ نہیں ہو مولا فرماتے ہیں مولا مسکراتے ہیں علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں کہ راجک اللہ ہے لیکن کھلاتا ہمارے آتھوں سے ہمارے آتھوں سے کھلاتا ہے کہاں سے کھلاتا ہے ہمارے آتھوں سے فرمایا اچھا کہاں کہاں تک آپ کا رجک جاتا ہے فرمایا جمین کی تیت و سراتک کہاں تک جمین کی تیت و سراتک سب کو میں میرے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں دیتا رب ہے رجک دینے والا رب ہے لیکن میں پوری کائنات کو رجک باتتا ہوں کیا باتتا ہوں اب دوسرا دن ہوا وہ پھر نکلا منافق کہا مولا علی کیا کر رہے ہو کائنات کو رجک بات رہا ہوں تیسرے دن وہ نکلا کہا علی کیا کر رہے ہو کائنات کو رجک بات رہا ہوں کہا علی سوچ لو کہاں ہمیں سوچنا نہیں ہوتا ہم بولنے کے بعد نہیں سوچتے ہم سوچنے کے بعد ہی بولتے ہیں علی سے نا فرمایا ہم سوچنے کے بعد بولتے ہیں بول دیا ساتوں آسمان سے لے کر جمین کی تیتو سرا تک سب کو میں رزق باتتا ہوں کہا علی سوچ لو کہا سوچ لیا تیری سمجھ میں آیا کہا سمجھ میں نہیں آیا کہا تیری جو جیب ہے تیری جو صدری ہے اس صدری کے اندر توں جو گھر سے ڈیبی لے کے آیا ہے ڈیبی کے اندر جو توں نے چیوٹی اکھی ہے چیوٹی اب توں اس ڈبی کو کھول کے دیکھ کہ اس چیوٹی کو بھی رزق علی نے دیا ہے اسے کھول کے دیکھ لیں اسے بھی میں نے باتا ہے جب اس نے اپنی جیب کھولی اور جیب میں سے جب وہ ڈبی کھولی نہ تو اس کے اندر جو چیٹی رزق رزق کھا رہی تھی جو دانے کھا رہی تھی وہی دانے مولا اے کائنات علی سیر خدا کے آت میں تھے وہی دانے علی شہر خدا کے آت میں تھے اس لیے تو کس اشائر نے کہا ہے کہ درے سبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے درے سبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے جمعی پہ بیٹھے بیٹھے میری میراج ہو جائے اگر رزق دینا بند کر دے کربلا والے تو دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے اور اور ایک بات سن لیجئے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سن لیجئے کوئی آدمی یہ کہتا ہو کوئی آدمی یہ کہتا ہو کہ علی علی کرنا سیاہ ہے علی 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 کا جکر کرنا سیاہ ہے پنتن پاک کا جکر کرنا سیاہ ہے اور یہ جکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ میرے آقا تاج دار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی افجلیت کو بتایا ہے ہمیں مفتی پہ بھی یقین ہے عالم پہ بھی یقین ہے لیکن سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجات پہ یقین ہے کیونکہ رسول اللہ نے جس کی افجلیت بتا دی ہو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کی افجلیت کو نیچہ کر سکے کسی میں طاقت نہیں ہے اب سنیے کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں حقیقت میں جو لوگ ہیں آپ کسی کو اگر یہ ٹائٹل دے رہے ہو کہ یہ سیاہ ہے جہدہ جہدہ علی کرتا ہے یہ سیاہ کی نشانینی ہے کیونکہ علی علی تو میرے نبی نے بھی کیا ہے علی علی تو معایشہ صدیقہ نے بھی کیا ہے علی علی تو ابوبکر صدیقہ نے بھی کیا ہے علی علی تو عثمہ نے گنی نے بھی کیا ہے علی علی تو عمر فاروق آدم نے بھی کیا ہے اور علی علی کیوں نہ کرے کیونکہ علی کوئی عام آدمی کا نام نہیں ہے علی کوئی چھوٹی چیز کا نام نہیں ہے علی وہ ہستی کا نام ہے کہ جس نے اپنی آنکھیں تین دن نہ کھولی اور آنکھیں کھولی تو سامنے چہرہ مصطفیٰ رسول اللہ کا چہرہ دیکھا پھر آنکھیں کھولی اور علی سن لیجئے جتنے لوگ علی سے اور علی کی اولاد سے اہلے بیت سے بگج رکھتے ہیں کہ تم تمہارے گھر میں پیدا ہوئے ہو لیکن علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے کائنات میں علی جیسا کوئی نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا اور مولا کے گھر میں پیدا ہوا اسی لیے تو آپ کا رشتہ سیدہ کائنات سے ہوا سیدہ کائنات سے رشتہ ہونے کا مطلب کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کو عقیدہ دینا چاہتا تھا کہ دلہن رسول اللہ کے گھر کی ہے تو دولہ اللہ کے گھر کا ہے جیسی دلہن بے مثال تو دولہ بھی بے مثال سیدہ کائنات بھی بے مثال ہے مولا علی بھی بے مثال ہے تو علی علی کرنا چاہیے اور خاص کر کے ہمارے جو پیر و مرشید ہے ہمارے مرشید ہے خواجہ جریف چسچی شاہب یہ آئے ہیں تو میں خوشہ مدی دن کا کرتا ہوں اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسا کرتے ہیں یہ ایسا کرتے ہیں حقیقت کے اندر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اہلِ بیت سے وفا جو آدمی اہور ہو کر یجیدی فوج میں ہو اگر اہلِ بیت سے وفا کر لیتا ہے تو وہ جنت کا حق دار بن جاتا ہے وہ آجاد ہو امامِ علی مقام کہتے ہیں تم آجاد ہو گیا تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم آجاد ہونا چاہتے ہو تو ان کی گلامی میں آ جاؤ اہلِ بیت کی گلامی میں آ جاؤ اہلِ بیت کی وفا میں آ جاؤ بس ان کے ساتھ جب تک کرتے روگے تو مٹ جاؤگے ان سے وفا کروگے تو پتا چلے گا اہلِ بیت کیا ہے پنتن پاک کیا ہے کھلفائے راسی دین کیا ہے قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے کعبہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کیونکہ خاندان کو اگر سب سے زیادہ کوئی جانتا ہے تو کوئی دوسرا نہیں جانتا خاندان کو خاندان والے جانتے ہیں اس لئے انہیں سکھانے کی جرورت نہیں ہے کہ یہ کیا ہے آپ کو جرورت ہے یہ سمجھنے کی کہ یہ کیا ہے اس لئے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں ان کے مقام کو سمجھئے ان کی شان کو سمجھئے اور اہلِ بیت پاک کی شان کو سمجھئے اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور اللہ نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے تو سب سے پہلے آپ کا فرج ہے جس طرح میرے نبی نے کہا تھا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک میری اہلِ بیت اب دونوں چیزیں آپ دیکھئے گا دونوں چیزیں آج میں یہ سیاہ اور سنی کی جو لوگ بات کرتے ہیں اور اہلِ بیت سے جو لوگ نفرت کرتے ہیں ان کے لئے آخری بات ہے آپ پیر صلی اللہ آخری یہ گفتگو کے آخری ایک بات ہے ایک طرف ہے قرآن ایک طرف ہے علی اب جتنی فجیلت قرآن کی ہے اتنی ہی فجیلت علی کی ہے جتنی شان بلند قرآن اتنے شان والے علی جتنے رتبے میں بلند قرآن اتنے رتبے میں بلند علی جتنا مقام قرآن کا اتنا ہی مقام علی کا قرآن کو دیکھنا بھی عبادت علی کو دیکھنا بھی عبادت قرآن کو چھونا بھی عبادت ایک آدمی یوں کہتا ہے کہ تم علی علی کیوں کرتے ہو تو اس کا میں جواب یوں دیتا ہوں کہ بھئی تم نے کعبہ دیکھا تو اس نے کہا نا کعبہ نہیں دیکھا میں نے کہا قرآن کو اترتے دیکھا تو اس نے کہا نا قرآن کو اترتے نہیں دیکھا عشاء علیہ السلام کو آتے دیکھا کہا نا موسیٰ علیہ السلام کو آتے دیکھا کہا نا آدم علیہ السلام کو آتے دیکھا کہا نا حضرت ہوا کو جنت میں سے آتے دیکھا کہا نا یہ یہ شفہ مروہ جو ہے وہاں پہ ماہ حاجرہ جو دوڑ رہے تھے حضرت اسماعیل کو لیتا آیا تھا تو نے دیکھا اس نے کہا نا تو میں نے کہا تو نے مان کیسے لیا اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو نبی نے کہا کہ یہ تھے تو ہم نے مان لیا نبی نے کہا میرے آقا نے کہا کہ یہ تھے آدم علیہ السلام تھے ہم نے مان لیا موسیٰ علیہ السلام تھے ہم نے مان لیا سیس علیہ السلام تھے مان لیا چنت ہے مان لیا دو جک ہے مان لیا میشر ہوگا مان لیا قیامت آئے گی مان لیا ملک الموت آتے ہیں مان لیا اسرافیل علیہ السلام آتے ہیں مان لیا مکایل علیہ السلام آتے ہیں مان لیا جبریل وعی لے کر آتے تھے مان لیا میں نے کہا خدا کو کہا خدا کو بھی ہم نے نہیں دیکھا کہا اچھا کسی نبی نے کہا انہوں نے بھی نہیں دیکھا اب مان کیسے لیا فرمایا کہ مان اس لئے لیا کہ میرے نبی نے کہا خدا ہے تو ہے قرآن ہے تو ہے میں نے اسے کہا کہ اگر تم بن دیکھے قرآن کو مان رہا ہے اگر تم بن دیکھے کعبے کو مان رہا ہے اگر تم بن دیکھے مان رہا ہے کہ یہاں کعبہ تھا تو ہے تم بن دیکھے مان رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام تھے تو ہے عجرت عیسیٰ علیہ السلام تھے تو ہے اب نبی کے کہنے پر جب تم جنت کو مان رہا ہے آسمان کو مان رہا ہے کعبہ شریف کو مان رہا ہے قرآن کو مان رہا ہے چبریلی امین کو مان رہا ہے تو سوالاک کے مجمع میں میرے آقا نے جس کے ہاتھ کو بلند کر کے صحابہ کے بیچ میں کہا تھا منکن تو مولا ہو فہاجہ علی ان مولا میں جس کا مولا اس کا علی مولا میرے نبی نے جس کو کائنات کا مولا کہا اسے مولا کیوں نہیں مانتا جب قرآن کو مانتا ہے حدیث کو مانتا ہے ساری چیزوں کو مانتا ہے تو جس کے ہاتھ کو بلند کر کے اور آپ اندازہ لگا لیجئے بس مقتصر ہے کہ میرے نبی نے علی کا ہاتھ بلند کرنے کا مطلب کیا تھا سوالاک کے مجمع میں مطلب یہ تھا اے میرے صحابہ جس نے مجھے مولا ماننا ہے یہ عقیدہ ہے صحابہ کے بیچ میں دے رہے تھے میسیج کائنات کو بعد میں دینا تھا پہلا میسیج صحابہ اور اس میں وہ عام صحابہ نہیں وہ صحابہ جس کا درجہ بلند اور بالا سوالاک کا مجمع کہ جس کی آنکھوں نے رسول اللہ کے چہرے کی جارت کی ہے میرے آقا نے علی کے ہاتھ کو بلند کر کے کہا کہ مجھے مولا ماننا ہے تو اس کو مولا ماننا پڑے گا اس کو اگر مولا نہیں مانا تو اس کا میں مولا نہیں فتا چلا کہ سب سے پہلے اگر مصطفیٰ کو کائنات کا مولا منوانا ہے تو علی کو مولا ماننا ہی پڑے گا علی کو جس نے مولا مانا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا مانا اور یوٹیوب کو بھی لائک کریں اور یوٹیوب کو بھی سبسکراب کریں تھا کہ نیو نیو ویڈیو آپ کو پوچھ سکیں جو ہر طرح پریشانی میں مبتلوں ہیں گھر میں برکات نہیں ہے بزنس میں برکات نہیں ہے جو عدو جنہ سے پریشان ہے اس کی شادی نہیں ہو رہا ہے ہرچی رشن نہیں مل رہا ہے اور جو دوسرے ملک میں جانے چاہتے ہیں اس کو ویزو کے پرپروم ہے اور جو اس کو کیس دوسرے ملک میں قبول نہیں ہو رہے ہیں گھر میں گھر والے کے ساتھ محبت نہیں ہے جگرہ ہے ہر طرح بیماری ہے جس طرح مسئبت جس طرح عاجت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عاجت قبول ہو جائے ہیں آپ منت رکھو نظر رکھو اگر آپ کی عاجت قبول ہو جائے ہیں میں نے خواہ جائے ذریف چشی کا مدرسہ مرکاز تعلیمات صوفیہ کو پیسے سے سپت کروں گا اتنے پیسے بچوں کے مدرسے کے لیے ہی مدرسے کی تحمیر کے لیے ہی جو پرچام سونیت پرچام امام حسین پرچام آل بید کو زندہ رکھنے چاہتے ہیں ہمارا مدرسہ کو سپورٹ کریں میرا مشان کو سپورٹ کریں تاکہ میں دنیا میں سونیت کا پرچان کو بلند کرو ایک برا مدرسہ ہم بنانے والے ہیں اس کو نام ہے مدرسہ خواجہ ذریف چشتی مرکاز تعلیمات صوفیہ مرکاز تعلیمات امام حسین اگر آپ کو زکاة ہے صداقات ہے جو بھی دینے والے ہو امارا سپورٹ کرنے کے لیے ہی امارا واسب نمبر یہا ہے یہ واسب کو میسیج کرو لیک دو ہم آپ کو اکان نمبر دیں گے امارا مدرسہ کو سپورٹ کریں اللہ سبحانہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا آپ کی دعا قابل کرے گا آپ کی زندگی سے ہر بلا ہر مصیبت بھی آنا والا ہوگا سب ختم ہو جائے گے امارا دعا ہے جو ہمارا سپورٹ کرے اللہ اس کو دین و دنیا سے مول مول کرے یہ حضرت جن کے تعلق سے میں نے ابھی آپ کے اس میں بتایا ہوں تو یہ حضرت جو ہے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پردادہ پیر کی اولادوں میں سے ہیں اور جیسا خاجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خاجہ عثمان حاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خاجہ ابو مودود چشتی رحمت اللہ علیہ کی اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نصب ہے اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خاجہ زریف چشتی سرکار اور ہندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ ہندوستان کے سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خاجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری اور ساری ہے آج بھی اور اسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں عطا ہوئے اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے تو حضرت خاجہ زریف چشتی ہمارے ہندوستان میں آپ کے آمد ہوئی اور ہم ہندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے ہندوستان کے اندر آئے ہوئے ارکد میں مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سور گئی